جیسے ہی سردی آتی ہے ہر گھر میں نزلہ زکام خانسی بچوں کو بڑوں کو سب کو ہو جاتا ہے اور جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہوتا ہے وہ بخار کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آج میں ایک گریلو ٹوٹکا لیا ہوں جس کے استعمال سے نزلہ زکام تو آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا اور پرانی سے پرانی خانسی بھی ختم ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فود سیکرٹ دوستو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی چیز لے کر رہا ہوں جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے نزلہ زکام خانسی گلہ خراب بخار ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کے لیے ایک ریسپی لے کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ اس کو بنا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سیو کر لیتے ہیں تو اس کو آپ نے ڈیلی استعمال کرنا ہے انشاءاللہ نزلہ خانسی زکام آپ کے قریب نہیں آئے گا ڈرکٹروں کی فیسوں سے بھی آپ بچ جائیں گے ہر گھر میں بچے بمار ہوتے ہیں خانسی نزلہ زکام اس کے علاوہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچوں کو اگر آپ کھلاتے ہیں تو ان کی جو نظر خراب ہوتی ہے گلاسیز کا مسئلہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ کھائیں گے ان کی اینک بھی اتر جائے گی اس کے علاوہ دماغ بھی تیز ہوگا جیسے ہی موسم تبدیل ہوا ہے ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا دماغ باری سا ہوتا ہے چھکے ہاری ہوتی ہیں اور فلوز کام اور کان ہمارے باری ہو جاتے ہیں تو آج کا جو یہ ٹوٹکا ہے آج کا نسکہ ہے اس میں کوئی نقصاندے چیز نہیں ہے گھر کی چیزیں ہیں آسان چیزیں ہیں آپ نے اس کو بنا کے اپنے پاس رکھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ آپ کے سارے مسئلے مسائل دور کر دے گی تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیا چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنے اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم پچاس گرام مصری لیں گے مصری کھانے کی عادت جسم میں خون کی کمی کو دور کرتی ہے جس سے ہمارا امیونٹی سسٹم سٹرونگ ہو جاتا ہے اور ہم نزلہ زکام خانسی جیسی بماریوں سے بچتے رہتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے پچاس گرام مصری لیئی ہے مصری آپ دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے یہ آپ کو پنسار کی شاپ سے ایزیلی مل جائے گی تو آپ نے پچاس گرام مصری لینی ہے اور اس کو آپ نے کسی بھی ہمام دستے میں ڈال کے تھوڑا سا بریک کر لینا اگلی جو چیز ہم نے لینی ہے خشکاش لینی ہے خشکاش کا بھی جو وزن ہے یہ سو گرام ہونا چاہیے اور یہ بہت جلدی نزلہ زکام کو ختم کرتی ہے کیونکہ اس کی تصیر تھوڑی سی گرم ہوتی ہے اس کا استعمال خون کو جمنے سے روکتا ہے اور جسم میں خون کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے جس کی وجہ سے تمام ازا کا نظام بہتر ہوتا ہے اور نزلہ زکام خانسی کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے خشکاش کو بھی دیکھیں ہم اسی طرح سے مصری والے بول میں ہی ڈال دیں گے اور اس کے اندر خشکاش کے اندر آپ نے اچھی طرح چیک کر لینا اگر آپ کو کوئی کچھرہ وغیرہ کوئی چیز کوئی پتہ کوئی اس طرح کی چیز نظر آئے تو آپ نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اور نیکسٹ ہم تیس گرام کالی مرچ لیں گے کالی مرچ کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں یہ کالے کالے جو دانے ہیں کالی مرچ کے یہ آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں کالی مرچ نزلہ زکام کی وجہ سے بندناک کو کھولنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اور جن مریضوں کو ڈپریشن ہو جاتا ہے ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے لیے بہت یہ فائدہ مند ہے یہ قوت کلم میں اضافے کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے مفید ہے اگر کالی مرچ اور مصری کو مکس کر کے اس کا پوڈر بنا لیا جائے اس کو رات کو کھانے سے گلے کی تکلیف سے نجات دلاتا ہے تو اس کو بھی آپ استعمال کیا کریں اس کو بھی دیکھیں میں نے اسی بول کے اندر ہی شامل کر دیا اور نیکسٹ ہم لیں گے سونف سونف ہم نے لینی ہے یہاں پہ تیس گرام سونف حازمے کے نظام کو بہتر بنانے میں مفید ہوتی ہے سونف میں درد اور سوزش قتم کرنے والی خصوصیات پائی جاتی ہیں موسم کی تبدیلی سے مدافتی نظام کمزور ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام جیسی علامات لاحق ہو جاتی ہیں سونف آنکھوں کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے یہ پرسکون نیند میں اضافہ کرتی ہے مٹاپے میں کمی کرتی ہے اور دل کو صحت مند بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے تو سونف بھی ہم نے یہاں پہ تیس گرام لی ہے اس کو بھی آپ نے اچھی طرح چھان لینا ہے اس کے اندر کوئی کچھرا مٹی ڈسٹ آپ کو نظر آئے تو آپ نے نکال دینی ہے اور اس طرح کی آپ نے سبز رنگ کی سونف لینی ہے فریش اور اگلی جو چیز ہے ہم نے لینے ہیں سو گرام کالے چنے بنے ہوئے کالے چنے لینے ہیں بنے چنے کا استعمال شگر اور جو خاص طور پر بی پی کے مریض ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے شگر کو کنٹرول کرتا ہے بی پی کو کنٹرول کرتا ہے اور آپ کو گسہ نہیں آتا آپ کا بی پی بالکل لیور رہتا ہے اور چنے پروٹین کا برپور ذریعہ یہ آئرن کی کمی کو دور کرتے ہیں اس کو اگر روزانہ ایک مٹھی کھانے سے جسم میں طاقت ملتی ہے یہ جسم میں تھکاوت کو دور کرتا ہے قوت برتاش کو بڑھاتا ہے اور نزلاز کام میں اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے اس کو گڑ کے ساتھ کھانے سے جسم میں خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور یہاں پہ ہم نے سو گرام بادام کی گری لینی ہے بادام کی گری آئرن سے برپور ہوتی ہے کیلشیم کی مقدار اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے یہ دماغ اور آنکھوں کی کمزوری کو دور کرنے میں مدد دیتا ہے اس کا استعمال بچوں اور بڑوں کے لیے لازمی ہے تو بادام کو بھی ہم دیکھیں اسی بول کے اندر ڈال لیں گے اور یہ ساری چیزیں ایک بول میں اکٹھی کرنے کے بعد ہم نے اس کا پورڈر بنا لینا ہے اور اس کو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ہم پہلے اچھی طرح مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس کا ہم صفوف بنا لیں گے تو اس کے اندر جو مصری ہے مصری کو ہم نکال لیں گے اور مصری کو دیکھیں ہم نے یہاں پہ نکال کے اور کسی ہمام دستے میں اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اس میں آپ کا یہ ایزیلی کام ہو جائے گا مصری والا تو اگر آپ گرینڈر بغیرہ میں بنا رہے ہیں تو مصری کو آپ نے نکال لینا ہے اور اس کو آپ نے پہلے تھوڑا سا بریگ کر لینا ہے کسی ہمام دستے میں ڈال کے اور بریگ کرنے کے بعد پھر ہم نے پورڈر بنانا ہے اگر ہم ڈریکٹ مصری اس میں ڈال دیں گے تو ہمارا جو گرینڈر والا جگ ہوگا اس کی وہ چوریوں کو نقصان ہو سکتا ہے وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو ایک مکسی کے جار میں اس طرح سے ٹرانسفر کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کا ہم نے پورڈر بنا لینا ہے پورڈر بنا کے آپ نے یہ اپنے پاس رکھنا ہے اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے ابھی میں پہلے آپ کو پورڈر بنا کے اس کا دکھاتا ہوں اس کا ایک صفوف ٹائپ بن جائے گا اور یہ سردیوں کا تحفہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ نزلہ زکام خانسی بخار اور جن کا امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ طاقت کا خزانہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہم نے دیسی استعمال کی ہیں کوئی بھی اس میں ڈاکٹری یا انگلیش چیز نہیں ہے اور ساری گھر کی چیزیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے ہر قسم کا بندہ اس کو کھا سکتا ہے بی پی والا بھی کھا سکتا ہے اس کو شگر والے بھی کھا سکتے ہیں اور اگر شگر والے اس کو کھا رہے ہیں صفوف تیار ہو چکا ہے تو ابھی اس کے اندر جو آپ کو یہ موٹے موٹے بادام نظر آ رہے ہیں یہاں تو آپ اسی طرح ان کو رہنے دیں اگر یہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو دوبارہ گرینڈ کر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے تو فائنلی دیکھیں جی یہ ہمارا ایک صفوف تیار ہو چکا ہے تو اس کو ہم نے ڈیلی استعمال کرنا ہے استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے ایک ٹی سپون لینا ہے صبح ایک ٹی سپون یعنی کہ ایک چائے والا چمچ آپ نے شام کو لینا ہے تو صبح و شام آپ نے ایک ایک چمچ روز استعمال کرنا ہے اس سے نزلہ زکام خانسی اور جب ہمارا امیونٹی سسٹم کمزور ہو جاتا ہے تو ہمیں بخار بھی ہو جاتا ہے تو بخار بھی نہیں ہونے دے گا نزلہ زکام خانسی کو بھی کنٹرول کرے گا اور اس کے علاوہ آپ کے جسم میں جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں دردیں ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کو بھی ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اس کو آپ نے بنا کر گھر پہ رکھ لینا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دے اپنا بہت سا خیار رکھیے گا شکریہ اللہ حافظ